ایخوانا او لوگو میرے نعمتوں کو یاد کرو میرے احسان کو یاد کرو جب تمہیں ایک دوسرے کے دشمن تھے ہم نے اپنے نبی کو بیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اللہ کے نبی دشمنوں کو دوست بنانے آئے تھے میرے بھائی صلح کرا دیا ایک بات بتاؤں آپ تو اللہ کے نبی پوری زندگی جب تک آپ صحت کی حالت میں رہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مدینہ میں آپ رہے ہو اور آپ کی جگہ نماز کسی ہوں گے کبھی ایسا نہیں مگر ایک مرتبہ احساس ہوا آپ مدینہ کے اندر موجود ہیں اثر کی نماز کا ٹائم ہے اقامت کا ٹائم ہو چکا ہے ازان ہو چکی ہے اقامت کا ٹائم ہے حضرت بلال تلاش کر رہے اللہ کی نبی نظر نہیں آ رہے اللہ کے نبی کے بعد اگر صحابہ کسی کو درجہ دیتے تھے مقام دیتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کو دیا کر دیتے حضرت بلال نے کہا اے ابو بکر آپ چل کر کے نماز پڑھا دیجئے حضرت ابو بکر آگے پڑھے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز پڑھانا شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی مسجد میں آئے اور آپ سب میں شامل ہو گئے صحابہ اکرام محسوس کر لیتے ہیں اپنے نبی کی خوشبوزے کہ اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں اب صحابہ اکرام کے لئے بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں اب ابو بکر نماز کیسے پڑھائیں گے صحابہ تعلی بجانے لگے صحابہ اکرام تعلی بجانے لگی کہ ابو بکر جلدی سے پیچھے چلے آؤ اللہ کے نبی آ چکے ہیں جب بہت دادہ تعلی بجانے لگے حضرت ابو بکر نے کنکی سے دیکھا کنکی سے دیکھا تو سب سے اندر اللہ کے پیارے نبی نظر آئے اللہ کے پیارے نبی نے ہاتھ نے اشارہ کیا کہ ابو بکر تم کنٹیوی رکھو تو نماز بنا تے رو لیکن ابو بکر صدیق نہیں رکھے اور جلدی سے پیچھے چلے آئے پیچھے سپ میں چلے آئے سپ میں صحابہ نے جگہ بنا دی اللہ کے نبی آگے و بڑے آپ نے نماز پڑھائی باقی نماز جب آپ نے سلام پیرا آپ نے لوگوں سے کہا کہے لوگوں امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو عورتوں کو حکم ہے کہ وہ تعلی بجائیں گی وہ ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی مردوں کو حکم ہے وہ سبحان اللہ کہیں گے تمہیں تعلی نہیں بجانا آئے اور اے ابو بکر جب میں نے اشارہ کیا کہ تم نماز کنٹیوی رکھو تم نماز پڑھاتے رو تو اے ابو بکر تم کنٹیوی چلے آئے تو جانتے ہیں ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا کہا اے اللہ کے نبی ماں کانا لبنے ابی کہا بتائیں اوصلی ابھی نماز اے اللہ کے نبی ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ہمت نہیں ہے اے اللہ کے نبی ابو بکر کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہو اور ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے جب تک نبی موجود ہے ابو بکر اپنی حیثیت یہ نہیں سمجھتا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے یہ اکلوتا واقع ہے اللہ کے نبی کی پوری زیرت کا کہ آپ مدینہ کے اندر تھے اور ابو بکر صدیق نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تھے اور آپ تندرستی کی حالت پڑھتے آپ کیوں ٹائم پر نماز کے ٹائم حاضر کیوں نہیں تھے بخاری گندر اس کا جواب ملتا ہے اللہ کے نبی دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے گئے تھے دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا تھا اللہ کے نبی اس جھگڑے پر چکانے کے لئے گئے اتنی اہمیت تھی میرے نبی کی نظر میں دو قبیلوں کا جھگڑا چکانے کے لئے آپ گئے تھے اور وہاں دیر ہو گئی اثر کی نماز کی اقامت کا ٹائم ہو گیا کتنی دیر ہو گئی تھے اسے اندازہ لگاؤں میرے بھائی اسلام کی نظر میں صلح کرانے کی کتنی اہمیت جھوٹ بولنا کتنا بڑا پاپ ہے اللہ کے نبی نے فرمی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن قضاب نہیں ہو سکتا کتنا بڑا پاپ ہے جھوٹ بولنا لیکن اگر دو پچھڑے ہوئے دلوں کو ملانے کے لئے دو بھائیوں کی دشمنی کو ختم کرنے کے لئے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے لوگوں کے دل کو ملانے کے لئے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو وہ جھوٹ جھوٹ نہیں ہے جھوٹ بولا جاتا ضرورت پڑھنے پر یہ نہیں بلا وجہ نہیں ضرورت اگر پڑھنے پر دو لوگوں کے درمیان اگر میل ملاف کرانے کے لئے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بولا جاتا یہ جو صلح کرانا کا معاملہ ہے میرے بھائیو اس کا کتنا اونچا مقام ہے ذرا آپ وہ حدیث دیکھئے ابودعوت شریف اندر وہ حدیث موجود ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں تم کو ایک ایسی نیکی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو نماز سے افزل ہے جو روزہ سے افزل ہے جو صدقہ سے افزل ہے صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی اسی کون سے نیکی ہے آپ نے فرمایا اصلاح و ذات البین آپس میں صلاح کرا دینا بچڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا جن دلوں میں دوری پیدا ہو گئی ان دلوں کی دوری کو ختم کر دینا میل ملا پیدا کر دینا صلاح کرا دیا کریں مسجد میں چار لوگ بیٹھ کر کے کنارے خسر 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 کریں جائز نہیں اللہ نے بنا کھایا اکیلے بیٹھ کر کے مسجد میں لوگ خسر خسر چھپکے چھپکے بات کریں یہ اسلام کے اندر منع کیا ہے اللہ کے نبی نے لیکن اگر دو بھائیوں کے درمیان صلاح کرانے کے لیے اگر کچھ لوگ چھپکے چھپکے بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نیسا کے اندر لا خیر فی کسیر من نجواہوں اللہ من عمر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس او لوگو تمہیں چھپکے چھپکے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں کنارے بیٹھ کر کے خسر خسر کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ہاں اگر کسی کو تم صدقہ خیرات کرنے کا حکم دے رہے ہو کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہو یا لوگوں کے درمیان صلاح کرا رہے ہو لوگوں کے درمیان میل ملاک کرا رہے ہو تو اس کے لئے تم چھپکے چھپکے بات بھی کر سکتے ہو تو یہ دوسری نصیت اللہ تعالی اچھا مومن بھائی ہے ہمارا اللہ نے کہا کہ اپنے بھائی کے درمیان صلاح کرا دیا کیا ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے فلسطین میں آج میرے بھائی کیا ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بچے بچائے ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے گھر پھلٹ رہے ہیں ان کے باپ مر رہے ہیں ان کی مائے مر رہے ہیں ہمارے اگر ہمارے دل میں ان بچوں کی ان کے باپوں کی ان کے ماں کی تکلیف اگر ہم اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے تو توفے ایسے 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 اسلام پر میرے بھائیوں ہمارا ایمان ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لئے ہم اپنے دل میں دھڑک بھائی ہمارے لئے کوئی یہ عام بات نہیں ساتھ جنگ ہو رہی ہے کلو فلسطین اور اسرائیل میں جنگ ہو رہی ہے میں ٹرین میں آ رہا تھا ہال چل رہا ہے لوگ مزے لے لے کر کے اسرائیل اور فلسطین کی نیوز سن رہے اور اللہ کی قسم یہاں کلے جا کر رہا ہے ہمارے بچے وہاں شہیر ہو رہے ہیں ہماری ماں وہاں بیوہ ہو رہی ہیں ہمارے کتنے بھائی پورا شہر آج ویران ہو گیا پورا گازہ شہر آج پورا ویران کر دیا گیا ان پر سپلائی پانی کی سپلائی بن کر دی گئی بجلی کاٹ دی گئی اور کھانے کی رسط وہاں بھیجنا بن کر دیا گیا یہ ظلم آج دنیا کو یہ ظلم نہیں دکھائی جائے میرے بھائیوں ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی کبھی یہ نہ سوچو کہ یوپی کے اندر کچھ ہو رہا ہے تو زاد ہم تو سیس ہیں یوپی والا یہ نہ سمجھے بیہار کے اندر کو جا رہا ہے ہم تو سیس ہیں پوری دنیا کا مومن پوری دنیا کا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بھائی سمجھے اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے اس کے ذرد کو اپنا درد سمجھے اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المومنون المومنی کلبونیانی یشور شبازو بازا ارے مسلمان کو مسلمان کے لیے ایک ایک بیلڈنگ کی طرح ہوتا ہے ایک امارت کی طرح ہوتا ہے بیلڈنگ کھڑی ہوتی ہے اس میں پیلرز ہوتا ہے اس میں ایٹے ہوتی ہیں اس میں سیمنٹ ہوتا ہے اس میں چھڑ ہوتا ہے بیلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے بیلڈنگ کا ہر بار دوسرے پارٹ کو طاقت دیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن مومن کے لئے بیلڈنگ میٹیریل کی طرح ہے جیسے بیلڈنگ کا ہر بار دوسرے پارٹ کو طاقت دیتا ہے مومن مومن کو طاقت پہنچاتا ہے ایک اور حدیثیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مسلمانوں تم آپس میں دوسرے سے اتنی محبت کیا کرو اتنی ہمدردی کیا کرو جیسے انسان کا شریع ہوتا ہے جیسے مرنو شریع ہوتا ہے جیسے انسان کی بابی ہوتا ہے انسان کے جس میں کہیں تکلیف پہنچے پورا بدن بے چھین ہو جاتا ہے پورا بدن تکلیف میں پڑ جاتا ہے پورے بدن میں بخار جا جاتا ہے آج کل بنارس میں بخار بہت تیزی سے پھیلا ہوا ہے چھیکنگنیا کا بخار شاید آپ نے بھی سنا ہو گا پورے بدن کے جوڑ جوڑ میں درد ہونے لگتا ہے بخار ہو رہا ہے لیکن پورا بدن بے چھین ہے جیسے انسان کا پورا شریع ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے دوسرے سے جڑا ہوا ہے اللہ کی پیارے نبی فرماتے ہیں مسلمان مسلمان سے جڑا ہوا ہونا چاہیے مسلمان مسلمان کا بھائی تو یہ دوسری چیز ہو رہی اپنے بھائی کے درمیان صلح کرتا ہے تیسری چیز وَأَبْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اور اے مسلمانوں جب تم صلح کرانی جائے کرو تو کسی کی طرف داری نہ کیا کرو کسی کا پکش پاک نہ لیا کرو کسی ایک کا تاثب اپنے اندر پیدا نہ کیا کرو انصاف سے کام لیا کرو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے انصاف اللہ کو بہت پسند ہے اور نا انصافی سے اللہ کو بڑی نفرت ہے میں یہاں ایک بڑے صاف الفاظ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ماباک کیوں پر بہت تقویر ہوتی ہے مگر اولاد کبھی ایک حق بہت مارا جاتا ہے چار بیٹے ہیں ایک بیٹے کو آپ نے کھیت دے دیا زمین دے دی قیش رقم دے دی اور باقی تین بیٹوں کو آپ نے محروم کر دیا کہ یہ نا انصافی نہیں ہے اولاد سے محبت کسی سے دادہ کسی سے کم ہو سکتی ہے وہ جائز ہے چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت ہے بڑے سے زیادہ محبت ہے وہ ممکن ہے وہ پاسیبل ہے وہ سمبو ہے لیکن کسی ایک اولاد کو حق زیادہ دینا اور دوسرے کو ٹنگ دینا یہ حرام ہے میرے بھائیو اسلام نا انصافی کی تعلیم نہیں دیتا ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابیات تھے ان کا نام ہے بشیر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے نومان کو اپنے بیٹے نومان کو خجوروں کا باق دینا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا ہے اے بشیر کیا آپ کے اور بھی بچے ہیں کہاں ہیں اللہ کے نبی میرے اور بھی بچے ہیں آپ نے فرمایا کیا تم نے تمام بچوں کو خجوروں کا باق دیا ہے نہیں نہیں ہے اللہ کے نبی میں اپنے بڑے بیٹے کو نومان کو دینا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جب تک سارے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کرو گے کان کھول کر کے سن لو لا اشہد والا جورن اس نا انصافی کے اوپر میں گواہی نہیں دے سکتا کان کھول کر کے سن لو اتقل اللہ وعدلو بین اولادکم اپنی اولاد کے درمیان ہمیشہ انصاف کیا کرو دنیا والوں نے ایک اصول بنایا ہے پیار اور جنگ میں سب جائے اسلام کا یہ اصول نہیں ہے اسلام کے حساب سے نہ پیار میں سب جائے نہ جنگ میں سب جائے بھئی پیار کیا ہے یہ پیار تھوڑی ہی جو آج ہو رہا ہے ایک ہوتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کسی کو کوئی لڑکی پسند آگئی کسی خاتون کی تعلیم نے سنی یہ اچانک نظر پڑھ گی چونکہ پردے کا ماحول ہے جہاں بے پردگی وہاں دیکھیں گے اگر کسی عورت کسی لڑکی کی خوبصورتی کے بارے میں دینداری کے بارے میں آپ نے سنا آپ کو پسند آگئی آپ نکاح کا پیغام دوچھو یہ ہے تریخہ یہ تھوڑی کہ آپ چکر چلائیں گے جو آج ہو رہا ہے چکر چل رہا ہے لب میرج ہو رہی ہے اسلام میں لب میرج نہیں اسلام میں شادی کے پہلے لفت کا کونسٹ نہیں ہے شادی کے بعد لفت کا کونسٹ ہے اسلام کی نظر میں جو محبت ہے وہ شادی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے محبت کر کے شادی نہیں کی جاتی ہے اسلام کے امبر تو اب نہ پیار میں سب جائز ہے جنگ میں سب جائز ہے جنگ کے میدان میں بھی آپ ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرنا ہے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین اللہ شہداء بالقسری اے ایمان والو ہمیشہ انصاف کا دامن تم تھامے رہنا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قُوْمٍ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُو اور خبردار خبردار کسی کے ساتھ جو تماری دشمنی ہے تو دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نائنصافی کروگے اپنے دشمن کے ساتھ بھی تم نائنصافی نہیں کر سکتے عَدِلُو وَأَبْرَبُ لِتَّقْوَا ہمیشہ انصاف کا دامن تھامے رکھو ہمیشہ انصاف کیا کرو انصاف کرنے والا ہی اللہ کی نظر میں متطقی ہے بڑے بڑے داری والے ابھی آپ کے یہاں کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ لڑکا لڑکی اگر پکڑے جاتے ہیں زنا کے جرم میں تو کہیں کہیں منڈل والے یہ فیصلہ کرتے ہیں صاحب لڑکے کے اوپر ایک پیناٹی لگے گی جرمانہ لگے گا لڑکی کو دے دیا جائے گا یہ کون کا انصاف ہوا بھائی اگر لڑکا لڑکی دونوں نے زنا کیا ہے آپ اس کی صحبتی سے کیا ہے تو دونوں کو انہیں کہا رہے ہیں آپ سزا سزد لڑکے کو دے رہے ہیں اور اس لڑکے سے آپ پیناٹی لے کر کے لڑکی کے اس کے گھر والوں کو دلا رہے ہیں وہ آپ اس گناہ کو اور اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہیں کہیں باقاعدہ کچھ لڑکیوں نے پیشہ بنا لیا ہے وہ لڑکوں کو اپنے عشق جال میں پسادی ہے اور پھر اس طریقے سے جب معاملہ آتا ان کو اچھا پاسا ایمون بے جاتا ہے میرے بھائی اگر آپ اپنے الانکے کے سرپنچ ہیں اپنے گاؤں کے پردھان ہیں یا آپ کو لوگوں نے فیصلہ کرنے کے لیے چُنا ہے آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے آپ نہ انصافی سے کام نہ لیں آپ کسی کا بخش بات نہ کریں جو صحیح ہو جو حق ہو آپ وہ فیصلہ کریں آپ نیائے کریں آپ انصاف کریں اور جانتے ہو انصاف کرنے والے کا مقام کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا لوگ گرمی سے بحال ہوں گے لوگ پسینے سے بحال ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو قیامت کے دن ان کو دھوپ نہیں لگے گی ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا ان کو ایسی کے جیسی تھندک محسوس ہوگی اللہ تعالیٰ ایک میل کی سورج کی دوری کی بہوجود ان کو گرمی نہیں لگے گی وہ کون لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا وہ سات لوگ ہوں گے ان سات لوگوں میں سب سے پہلا آدمی کون ہوں گا آپ نے فرمایا الامام العادلوں وہ امام وہ بادشاہ وہ خلیفہ وہ سردار جو انصاف سے کام لیتا ہو جس ملکہ حاکم جس ملکہ بادشاہ جس ملکہ حکمرہ اگر ظالم ہو جائے نائنصافی بن اتر جائے اس ملک کے اوپر میرے بھائیو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں اترتی ہیں آج آپ دیکھو جہاں جہاں آپ کو مسیبتیں اور پریشانی نظر آئیں سمجھ جاؤ اس ملک کے اندر ظلم و سیطم ہو رہا ہے وہاں نائنصافی ہو رہی ہے وہاں انصاف کا گھلاٹ لکھا جائے انصاف کی پڑی حلیت اردہ کے حاصل انصاف کرنے والوں کم قیامت کے دن کیا حال ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبر پر ہوگی ہائے ہائے آپ نے لپڑے کا ممبر دیکھا ہوگا آپ نے پتھر کا ممبر دیکھا ہوگا آپ نے ایٹ اور دارے کا ممبر دیکھا ہوگا لیکن قیامت کے دن نور کا ممبر ہوگا روشنی کا ممبر ہوگا یہ کس کو نصیب ہوگا یہ انصاف کرنے والے کو نصیب ہوگا اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں انصاف کرنے والے وہ لوگوں دیں جو اپنے فیصلے میں بھی انصاف کرتے اپنے بچوں اور پریوار میں بھی انصاف کرتے اور جو ذمہ داری ملے اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف کرتے ٹیچر ہے چھ گھنٹے پڑھانے کا پیسہ آگا دو گھنٹے پڑھا کے بھاگ جاتا ہے یہ بھی نہ انصاف تھا پولیس والا ہے تیس ہزار روپی اس کی طنقہ ہے جو سرکار دے رہی ہے بیس ہزار روپی ٹیبل کے نیچے سے لے رہا ہے یہ بھی نہ انصاف تھا اپنی ذمہ داری اور اپنے کرٹوے سے پیچھے ہٹنا اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ بیمانی کرنا میرے بھائیوں یہ بھی نہ انصافی ہے اور اللہ نے اعلان کر دیا انصاف کیا کرو میں انصاف کرنے والے کو پسند کروں تین چیزیں ہوگی نمبر چار اے ایمان والوں خبردار کوئی کسی کا مزاق نہ اڑائے کیونکہ مزاق اڑانے والا اور تمہیں نہیں بتا کہ تم بہتر ہو یا وہ بہتر ہے جس کا تم مزاق اڑا رہے ہو خبردار کوئی کسی کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے جس کا تم مزاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو اور اے عورتو تم بھی کان کھول کر کے سن لو کبھی کسی عورت کا مزاق نہ اڑاؤ عورتوں کے اندر بھی یہ چیز بہت ہوتی اس لئے اللہ نے عورتوں کا علق سے ذکر کیا اب کوئی عورت اگر قیمتی کپڑا پہن گیا گئی سونے کا زیور پہن گیا گئی اور اس کے قریب سے اس کے پاس سے کوئی ایسی عورت گزری جو بیچاری گریب گھر کی ہے اس کے ہاتھوں میں کوئی سونے کا کنگن نہیں ہے اس کے گلے کا کوئی سونے کا ہار نہیں ہے تو یہ دانہ مار دے دیکھو اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے یہ تو فقیر ہے تو گریب ہے کلاش ہے اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے اس طریقے کے تانے کسی گریب عورت کو مار دیتی ہیں کبھی کسی کا مزاق نہ اڑا ہوں اچھا مزاق کی بات آئی تو ایک بات اور کہنا چاہتا ہے آج کل انٹرنیٹ پر بہت سارے جوک آتے ہیں ہمارے نوجوان جو تھوڑے مزاقی اٹھائی تو تم کو جوک بڑے پسند ہوتے ہیں جوک تلاش کرتے رہتے ہیں جوک شیئر کرتے رہتے ہیں اب وہ جوک جو ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں جنت کا بھی مزاق پڑا جاتا ہے جنت میں جائے گا تو یہ ہوگا جہنم میں جائے گا تو یہ ہوگا خبردار کبھی جنت کا مزاق تک لائے کان کھوڑ کر کے سن لو کبھی جہنم کا مزاق مت اڑانا کبھی قرآن کا مزاق مت اڑانا کبھی نماز کا مزاق مت اڑانا ورنہ اسناد کا در ہے اگر آپ نے جنت کا جہنم کا پرشتوں کا یا کبر کا یا نماز کا اگر آپ نے مزاق اڑایا تو اسناد کا در ہے جو اس مزاق اڑانے کی وجہ سے آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے کافی ہو جائیں گے آپ ایمان سے نکل جائیں گے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کہہ رہا ہے اے نبی اگر یہ منافق کہتے ہیں ہم تو ایسی مزاق کر رہے تھے ان سے کہہ دو لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ قَفَرْتُمْ بَادَ ایمَانِكُمْ اے منافقوں اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا تم نے اللہ کا مزاق اڑا کر کے رسول کا مزاق اڑا کر کے اور اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑا کر کے تم کافی ہو گئے تم ایمان سے خارج ہو گئے تو کبھی اسلام کا مزاق مت اڑا ہو گئے اور ایک دوسرے کا مزاق میں مت اڑا ہو گئے گورے ہو تو کالے کا مزاق مت اڑا ہو گئے ناٹے کا مزاق مت اڑا ہو کیونکہ وہ قریب ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ امیر ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کیا آپ کا مقام اچھا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو قریب ہیں کپڑے بھی ڈھنکے نہیں پہنتے مگر اللہ کی نظر میں ان کا مقام بہت اچھا ہو جاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من عشا سا اکبر مدفوئ بالاب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال بالکل میلے اچھلے ہوتے ہیں کپڑے بلکل پھٹے پرانے ہوتے ہیں اگر کسی کے دروازے پہ جلے جائیں تو لوگ دھکے دیکھ کر کے نکال دیں اتنے غریب ہوتے ہیں اتنے فٹیجر ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مقام اتنا ہونچا ہوتا ہے لو اقسماء والماغلہ پر رہو اگر اللہ کا نام لے کر اللہ کی قسم کھا کر کے اگر کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کی قسم سے بیکار نہیں جانے دیتا وہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات اگر کہہ دے اللہ ان کی بات کو ضرور پوری فرماتا ہے مساق میں کھڑا ہوں میرے پاس ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے حضرت صفیہ ان کی ہائٹ کچھ کم تھی ان کا ایسی مزاق بڑھتی ہے ہمارے انسانی فطرت ہے کسی کے ہائٹ کم ہوتی لوگ اس کو نٹوہ نٹوہ بولنے لگتے ہیں ہمارے نہیں بولنا چاہیے بچنا چاہیے آپ نٹوہ نٹوہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو اپنی لمبائی اپنی ہائٹ پر غرور ہے یہ پسند نہیں آتا اب وہ مزاق کھڑایا حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کہ اللہ کے نبی نے سن لیا کہ حسکتا من صفیہ تا قضا و قضا اے عائشہ انہیں سفیہ کے بارے میں ایسی ایسی بات کہی ہے لوگ مزی جت جمائی بحر لما زجد ہو اتنی کڑوی کسیلی بات انہیں کہی ہے اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو سارا سمندر کے پانی خراب ہو جائے تو میرے بھائیو اللہ کہنا ہے خبردار کسی کا مزاق تاکھا یہ چوتھی چیز ہوگی مزاق تاکھا اچھا مزاق آپ کس چیز کا اڑائیں گے شکل کا اڑائیں گے چہرے کا اڑائیں گے پیسے کا اڑائیں گے اللہ تعالیٰ نہ پیسہ دیکھتا ہے نہ چہرہ دیکھتا ہے نہ شکل دیکھتا ہے اللہ کیا دیکھتا ہے ان اللہ لا ينظروا الى صوركم واجسامكم وعموالكم اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ولیکن ينظروا الى قلوبكم وعمالكم اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے دل دیکھا جائے گا اس کے عمل دیکھا جائے گا تو یہ ہو گئی آپ کی چوتھی چیز کہ خبردار کوئی کسی کا مزاق نہ مارا پانچمی چیز وَلَا تَلْبِذُوْا أَنفُزَكُمْ اور خبردار کسی کو تانے نہ مارا تانہ نہ مارا زبان سے اشارے سے کسی کو تانہ نہ مارا یہ جہنمیوں کی نشانی ہے تانہ مارنا وَيْرُلِّكُلِّهُمَ ذَتِنُّ مَدَا الَّذِي جَمَعَ مَالَوْا عَدَّدَا يَحْسَبُ عَنَّمَا لَهُوْا اَخْلَدَا بربادی ہے جہنم ہے تانہ مارنے والے کے لیے کسی کے اوپر انزام لگانے والے کے لیے کسی کے اوپر تانہ کرنے والے کے لیے تو تانہ نہ مارا اس کے بعد چھٹی چیز وَلَا تَنَعْبَذُوْ بِالْقَابِ اور کسی کو بُرے لقب سے یاد نہ کرو کوئی پہلے شراب پیتا تھا اب توبہ کر لیا اب اس کو کہتے ہیں ارے یہ تو پیکل تھا شراب پیتا تھا نہیں ایسا نہیں ہوئی کوئی پہلے تمناگوں کھاتا تھا آج بیچارہ نیف ہو گیا صدر گیا ارے چلو زیادہ بات نہ بتاؤ تم بہت بھٹھا کھاتے تھے اس طریقے سے کسی کی پچھلی زندگی کا نام لے کر کہ اس کو تانہ مارنا یہ سئی زندگی ابو جہل بہت بہت ظالم تھا اس امت کا فیرون کا اللہ کے ربی نے اس کو ابو جہل کا بیٹا نام نوٹ کر لو بچہ پیدا ہو تو یہ نام رکھ دینا اُلٹے سیدھے نام مت رکھ رکھو اکرمہ نام ابو جہل کے بیٹے کا نام اکرمہ تھا اور وہ مسلمان ہو گئے صحابی ہو گئے ایک مرتبہ حضرت اکرمہ آتے ہیں کچھ صحابہ ان کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ارے یہ تو ابو جہل کا بیٹا ہے اس امت کے فیرون کا بیٹا ہے اللہ کے نبی کے کانوں میں وہ یہ آواز پڑ گئی آپ نے کہا خبردار خبردار کیا تم نے قرار کی یاہت نہیں پڑی ہے وَلَا تَنَا بَذُو بِالْأَلْقَابِ خبردار کسی کو پرے لقب سے دوریہاد نہ کرنا ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر آئے آپ کی بیوی صفیہ رو رہی تھی آپ نے مجھا صفیہ کیا باتیں کیوں رو رہی ہو کہا اللہ کے نبی مجھے آپ کی دوسری بیویاں کہتے ہیں میں یہودی ہوں اور یہودی باپ کی بیٹی ہوں اے اللہ کے نبی میں تو آپ کی بیوی ہوں میں تو آپ کی اوپر ایمان لے آئیوں اگر میرا باپ یہودی تھا اس میں میرا کیا پسور ہے آپ کی بیویاں مجھے یہودی کہتی ہیں یہودیوں کی اولاد کہتی ہیں آپ نے ان کو تسلی دی آپ نے کہا ہے اے صفیہ ایسے کوئی بات نہیں ہے تم تو حضرت حارون کی بیٹی ہو تم لوگوں سے کہہ دیا کرو میرے باپ تو حارون ہے میرے چچا تو موسیٰ ہیں میرے شوہر تو محمد الرسول اللہ ہیں میری تو تین تین نبیوں سے رشتہ داری ہے میرا باپ بھی نبی ہے میرا چاچا بھی نبی ہے میرا شوہر بھی نبی ہے یہ مقام تو تو میری بیویوں میں کسی کو حاصل نہیں ہے جو مقام تم کو ملائے سکتی ہے وَلَا تَنَا بَذُو بِلَلْقَا خبردار کسی کو برے لقب سے یاد تو یہ ہو گئی آگی چھے 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 اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ساتھویں چیز یا ایوہالگزین آمن اجتنبو کسیرم من الزن اور اے ایمان والو بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں گمان مت کیا کرو اپنے من سے اندازہ نہ لگایا کرو اپنے من کی کھیر نہ پکایا کرو انہ بعد الزن اس من جب تم گمان لگاؤگے تو بہت سارے گمان گناہ بن جاتے ہیں گمان مت لگا بد گمانی مچ کیا کرو بد گمانی مچ کیا کرو اپنے من سے کسی کے بارے میں فیصلہ مچ کیا کرو ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے کہا اے اللہ کے نبی میں گورا میری بیوی بھی دھوری بچہ کالا پیدا ہو گیا اے اللہ کے نبی مجھے ایسا لگ رہا ہے میری بیوی نے میرے ساتھ گدھاڑی کی ہے بے وفائی کی اپنی بیوی کے اوپر شک کر رہے ہیں اپنی بیوی کے اوپر بدھومانی کر رہے ہیں اب ذرا اللہ کے نبی کا جواب سنو آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس اوٹ ہے کہا اے اللہ کے نبی میرے پاس بہت اوٹ ہے آپ نے فرمایا کس رنگ کے اوٹ ہے کہا اے اللہ کے نبی سب سرخ رنگ کے لال والے اوٹ ہیں سرخ والے اوٹ ہیں آپ نے پوچھا کیا تمہارے اوٹوں میں کوئی مٹیالے رنگ ابھی ہے کہا اے اللہ کے نبی کچھ مٹیالے رنگ کے بھی ہے آپ نے پوچھا یہ لال اوٹوں میں مٹھیالے رنگ کے اوٹ کہاں سے آگے کہاں اللہ کے نبی ہو سکتا ہے ان اوٹوں کی نصر میں ان کے باق دادا میں کوئی مٹھیالہ رہا ہو اور کوئی رنگ کھیچ کچھ کے چلی آئی ہو اور بچہ اس کا مٹھیالہ پیدا ہو گیا ہو کہاں اے میرے پیارے صاحبی اگر تمہارے لال اوٹوں میں مٹھیالے رنگ کا اوٹ پیدا ہو سکتا ہے تو گورے لوگوں کے گھر میں کالا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کتنے گھر طرح ہو گئے کوئی آتا ہے آپ کے پاس کتنی نوکر تمہارے کتنی تنکھا ہے سیلری کتنی ہے ارے یار کیا بتاؤں پانچ ہزار روپیا سیلری مل دی ارے یار پانچ ہزار میں تیزے گزارا ہو رہا تھا اب اس نے آپ کے دماغ میں بھڑکا دیا آپ کو نوکری کے خلاف اب آپ اپنے جہاں بھی آپ کی نوکری تھی آپ وہاں جا کے لڑنے لگے اپنے بہت سے اپنے مالک سے اس نے آپ کو نوکری سے نکال دیا کل آپ پانچ ہزار کے مالک تھے آج بے روزگار ہو گئے دردر کی ٹھوکر کھا رہے ہیں کسی ایک چھوٹی سی بات پر آج اس کی نوکری حاصل ہے ایک انسان آتا ہے کسی کے بات کہتا ہے یار تمہارا بیٹا تم سے پیار نہیں کرتا گیا کہ نہیں پیار تو کرتا ہے کہا تمہارا بیٹا میں دیتا ہوں تمہارا خیال نہیں رکھتا تمہاری حال چال نہیں لیتا کہا رہ یار شادی ہو گئی بچے ہو گئے بڑا بیزی رہتا ہے کہا کچھ نہیں اسے تو اسے پیاروار نہیں ہے شادی ہو گئی تو بیوی بچوں میں لگیا باپ کی پروانی کرتا ہے اتنا کہنا تھا اس نے آپ کے دل میں آپ کے بیٹے کے خلاف بدھگمانی ڈالی گھر آئے بیٹے سے جھگڑا ہوا باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا اور باپ الگ ہو گیا بیٹا الگ ہو گیا ایک بدھگمانی نے باپ بیٹے میں جدائی پڑا گیا شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے میرے بھائیو بیوی کو طلاق دیتا شوہر صرف ایک بدھگمانی کے وجہ سے اس لئے اللہ کہہ رہا ہے خبردار بدھگمانی نہ کیا کرو بدھگمانی کرنا بہت بڑا بنا ہے کون کتنا کما رہا ہے کس کے گھر میں کیا کھانا پک رہا ہے کس کے گھر میں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی ٹینشن نے کیے اللہ کے لبین ایک صحابی کو دکھا کہ ان کے کمرے میں تاک جھاک کریں آپ نے فوریڈ ڈاٹا آپ نے کہا اگر کوئی کسی کے کمرے میں تاک جھاک کرے اور وہ پتھر مار کر کے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کے اوپر کوئی سزا کا اتنا بڑا گناہ ہے بغیر اجازت کسی کے گھر پہ درمازے پہ جا کے تاک جھاک کریں بخاری کے قدیس میں آپ نے فرمایا من استمائلہ تومن وہم لہو کاریہون سبت فی ازنیہی الان کو یوم القیامہ کسی دوسرے کی بات بغیر اجازت کے سننے والے کے کان میں قیامت کے میں پگلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا پگلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا اس کے کان میں کیونکہ دوسروں کی بات سنتا تھا بغیر اجازت بغیر اجازت آپ کال ریکارڈنگ کرتے ہیں غلط ہے بغیر اجازت کسی کا موبائل چیک کرتے ہیں غلط ہے بغیر اجازت کسی کی تصویریں دیکھتے ہیں غلط ہے جاسوسی کی تمام شکلیں میرے بھائیوں غلط ہے اور اس سے بھی جھگڑے پیدا ہوتے اس لئے اللہ نے کہا جاسوسی میں اس کے بعد نمبر نو اور اے ایمان والوں خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو غیبت کس کو کہتے ہیں غیبت کا مطلب یہ ہے کہ عبدالغفطار صاحب کی غیر موجودگی میں آپ برائی کر رہے ہیں عبدالغفطار صاحب سامنے کریں گے تو یہ تو بہتان ہے پیٹ پیچھے کر رہے ہیں میں موجود نہیں ہوں اور آپ میری برائی کر رہے ہیں وہ برائی اگر میرے اندر موجود ہے تب بھی وہ غیبت ہے اور برائی اگر نہیں ہے تب تو بہتان ہے اللہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو کیا تم یہ پسند کروگے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ فکریتو مو تو تم اس کو نہ پسند کروگے جب مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھاؤ سکتے اس کی غیبت کیوں کرتے ہو اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے سمجھو اس کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے میری ماں بہنے اکساس پر سے اس پر توجہ دیں غیبت آجمانی سماج ہمارے سماج کو بر بات کر رہی ہے جو غیبت کرے گا کسی کو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں ابن دعوت کی روایت ہے اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو لیکن دل سے ایمان نہیں لائے ہو لا تغطاب المسلمین مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو ولا تتبعو عوراتہم اور مسلمانوں کی عزت پر حملہ نہ کیا کرو جو کسی مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑے گا یفضاہو زیبیتہی اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کو زمین کر دے گا اس کو اپمانت کرے گا اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے کل کوئی آپ کی غیبت کرے گا کسی کی عزت آپ اچھا لیں گے کل کوئی آپ کی عزت اچھا لیں گے تو غیبت نہ کریں اب یہ نو چیزیں ہو گئی ہمارے شیخ نور محمد خاطر صاحب بنگالی مختاری تقریب لائے چکے ہیں آخری چیز دس نوی چیز میں بیان کر کے بات کریں یہ دس چیزیں ہیں آپ کو میں میں دعوت دیتا ہوں قرآن پھولی ہے 26 وان پارہ سوری خجرات آیت مرچے سے لے کر کے تیرہ تک اتمنان سے بیٹھ کر کے آپ یہ تقریر آپ نے سنی ہے لیکن گھر جا کے آپ نے اتمنان سے ایک بار خود بھی شٹڈی کر لیجئے اور دیکھئے کہ اس کے اندر جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہیں ایسا دنی وہ چیز ہمارے اندر دسویں چیز کیا ہے برادری بات میں انساری ہوں میں شیخ ہوں میں سید ہوں میں شیخ سابادی ہو ٹھیک ہے بھائی تم ہو شیخ سابادی تم ہو انساری تم ہو شیخ تم برادری تم اپنی برادری پر ٹھیک ہے تمہیں خوشی اپنی برادری پر تم ناس کر تو وہ بھی ٹھیک ہے مگر کسی دوسری برادری کو حقیر سمجھنا اور یہ سوچنا کہ صاحب میں تو اس سے آلہ ہوں میں اس سے اتم ہوں میں اس سے اچھا ہوں یہ غلط ہے کوئی برادری کی دنیا تو اونچہ اور نچانے جاتا ہے یا ایوہا ناس انہا خلقناکم من زکریوں و انتا اے لوگو تم سب ایک ماتا پیتا کی ایک آدم کی ایک ہوا کی اولاد ہو تمہاری برادریاں ہم نے بنائی تمہارے قبیلیں ہم نے بنائے لِتَعَارَفُو داکر پہچان بن جائے یہ شیر سابادی ہے یہ شیخ ہے یہ انساری ہے یہ فلائے یہ فلائے یہ پہچان کے لئے بنایا تھا یہ تکبر کرنے کے لئے اہنکار کرنے کے لئے نہیں بنایا تھا بیہار میں ایک جگہ ہے دربنگا کی قریب میں گاؤں کا نام میں بھل رہا ہوں وہاں باقاعدہ گاؤں کے بیچ میں دیوار کھڑی ہے اس راستے سے انساری جائیں گے اس راستے سے شیخ گائیں گے یہ شرم کی بات نہیں ہے ابھی میں یوپی کے اندر ایک جگہ گیا وہاں لوگوں نے بتایا کہ مولی صاحب یہاں سب مسلمان ہیں لیکن برادری واد اتنا ہے قریشیوں کی مزید علق ہے نائی برادری کی مزید علق ہے خان برادری کی مزید علق ہے انساری برادری کی مزید علق ہے مزیدوں میں بھی بٹوارے ہو گئے آج اسلام کو ہم نے خود نقصان پہنچایا ہے اس بھارت کی سرزمین پر آج اگر کروڑوں مسلمان ہیں تو آپ کبھی اتحاف اٹھا کے دیکھئے بھارت میں مسلمان کیسے پیدا ہوئے اسلام کیسے آیا جب عرب سے لوگ بزنس کرنے یہاں کے بھارت کے بندرگاہ پر اور سمندر کے راستے یہاں کے ساحل پر اترے تو بھارت میں بہت چھوہ چھوٹ تھی بھارت میں اونچی برادری کے جو غیر مسلم تھے نیچی برادری کے غیر مسلم کو اپنے ان کے شریف کو اپنے شریف سے تچھ ہونے نہیں دیتے تھے اپنی چارفائی پر ان کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے ان کے پانی پینے کا گلاس لگتا ان کا کھانا کھانے کا برتن لگتا جب مسلمان یہاں آئے انہوں نے کہا کلمہ پڑھ دو اسلام لے آؤ کوئی جاتی اونچی نہیں کوئی جاتی نیچی نہیں کوئی کسی کے گلاس سے پانی پی سکتا ہے جب اسلام کی مساواب اور اسلام کی اتنا کسندیشنوں نے دیا تو لوگوں نے اسلام قبول کیا مگر افسوس آج اسی اسلام کا ماننے والا برادریوار کے چکر میں پڑھ میرے بھائیوں اگر اللہ آپ کو توفیق دے کبھی حج کرنے چلے جاؤ عمرہ کرنے چلے جاؤ افریقہ کا کالا ہے امریکہ کا گھوڑا ہے انڈیا پاکستان کا اردو ہندی بولنے والا ہے نیپال کا نیپالی بولنے والا بنگال کا بنگلہ بولنے والا زبانیں الگ ہیں کلچر الگ ہیں رنگ و نسل الگ ہیں سب کی زمان پر بس ایک اللہ کی تکبیر کے کلمہ لبائک اللہ ہم لبائک لبائک اللہ شریکہ لگ بس یہی کلمہ تم کی زمان پر جاری ہے اور اللہ میں اقبال کہتے ہیں بندہ و مہتاج و غنی ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تو میرے بھائیوں یہ اتحاد کی تعلیم انسانی مصابعات کی تعلیم یہاں اللہ تعالیٰ نے دی یہ دسمہ پیغام اللہ کا یہ دس چیزیں اگر ہم اس پر عمل کرنے انشاءاللہ ہمارے مسائل وہ حل ہو جائیں گے اور خاندانوں میں جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یہ کچھ سوالات آئے ہیں یہ بھارت دیش میں بند بند جاتی کے لوگوں کا نباس ہوتا ہے لیکن مسلم سمودائے کو آتنکی ایوہم ٹیررزم بولا جاتا ہے وشیش کر بتائیں جبکہ دیش میں آزادی ہیں مسلم یا مسلمان آزادی کا حقیقی سہیوگی ہے پھر بھی اتنا کمزری ایوہم ان کا آدھر کم کیوں ہیں ڈاکٹر محفوظ عالم صاحب کا یہ سوال ہے دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو ہمیں گہر مسلموں کو سمجھانے کے لئے اسلام کا آتنک کے ساتھ کیا تعلق ہے میں اگر قرآن کی وعیتیں آپ کو پڑھ کے سناو جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نردوش کی ہتھیا کرنے کو پوری مانوتا کا کی ہتھیا بتایا جو قرآن یہ کہہ رہا ہے من قتل نفسم بغیر نفس ناو فساد ان فرحرزی فکا انما قتلن ناس جمعیہ ایک انسان کی ہتھیا کرنا ایک نردوش کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے وہ اسلام آتنکو آپ کی تعلق کیسے رسے ہمارے نبی جنگ کے میدان میں کہتے ہیں کسی بڑھے کو قتل مت کرو کسی بچے کو قتل مت کرو کسی کے ساتھ دھوکا مت کرو جنگ کے میدان میں کون تعلیم دیتا ہے جنگ کے میدانوں تو مارو کارٹو کی بات ہوتی ہے میرے نبی نے جنگ کے میدان کے بھی پرنسپلز بتائیں اصول بتائیں اسلام کا آتنکواز سے کوئی تعلق نہیں مگر اصل محاملہ یہ ہے کہ اب ہم اور آپ نام کے مسلمان ہیں مسلمان کو مطلب گوشت آنے والا مسلمان کو اگر ٹوپی لگانے والا ہم پریکٹیکلی مسلمان اگر ہوتے اور ہمارا بھی ہیویئر ہمارا ویوہار ہمارا سلوک اپنے گیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اگر اسلامی ہوتا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے ہم کٹ گئے اپنے گیر مسلم بھائیوں سے بلکل کٹ گئے اور ہمارا جو کلچر ہے وہ پورا بلکل گیر اسلامی ہو گیا اس لئے آج یہ ماحول پیدا ہوا ہے ماحول اب بھی صحیح ہو سکتا ہے ہم پریکٹیکل مسلمان بن جائیں انشاءاللہ مسائل حل ہو سکتے ہیں تو بہرحال یہ دس باتیں سلوہ حجات کی مشنی میں میں نے جو بیان کی ہے ایک بار میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پر سے آپ سمجھ لیجئے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بلا تحقیق کے کوئی بات آگے نہ بڑھائیں تحقیق کر لیں جانچ کر لیں دوسری بات یہ تھی کہ اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا تو صلح کر آگا تیسری چیز یہ تھی کہ انصاف سے کام کریں چوتھی چیز یہ تھی کہ خبردار کسی کا مزاق نہ ہوگا ہے پانچویں چیز یہ تھی کہ کسی کے اوپر تانہ نہ ماریں چھٹی چیز یہ تھی کہ کسی کو برے لقب اور برے نام سے بھوئی اپادی سے یاد نہ کریں ساتمی چیز یہ تھی کہ کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کریں آٹھویں چیز یہ ہے کسی کی جاسوسی نہ کریں اولاد ہیں رنگ کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر کاشٹ کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو اونچہ نہ سمجھے اللہ کے اونچہ وہی ہے جس کے اندر اللہ تعالی کا تقوی اور در ہے یہ دس باتیں ہیں ان کو ہم اپنا لیں انشاءاللہ ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان دس چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی تحفیق تا فرمائیں رب العالمین ہمارے گھروں میں خاندانوں میں جہاں جو بھی جھگڑے ہیں سب کو ختم فرما دیں اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تحفیق